بھارتی کرکٹ ٹیم کے آٹھ ماہ میں چھے کپتان تبدیل ہوئے آخر معاملہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ پچھلے آٹھ ماہ میں بھارتی ٹیم کے چھے کپتان کیوں تبدیل کیا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ ان کو کپتان تبدیل کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں یاسر رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اوبجکٹ بھارت کی کرکٹ ٹیم بیراد کولی کی کپتانی سے دستبردار ہونے کے بعد سے قیادت کے بہران کا شکار ہے ٹیم کے کوج رہوڈ رہوڈ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کم حصے میں زیادہ کپتانوں کی تبدیلی کا ان کا کوئی منصوبہ نہیں تھا روان برس کے دوران ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میسج میں مختلف خلاڑی باتی ٹیم کی قیادت کر چکے ہیں مزشتہ ورس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بارٹ ٹیم کی کارغتی مائی بسکن رہی تھی اور ایونڈ کے اختتام پر ہی کولی کی عادت سے دستبردار ہو گئے تھے بعد ازام سے ونڈے ٹیم کی کپ قیادت بھی لے لی گئی روان برس کے اوائل میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ٹیم کی شکست کے بعد کولی نے ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے بھی الگ ہونے کا اعلام کر دیا تھا کولی کے جانے کے بعد باتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے تمام فارمرز کے لیے ایک ہی قبطان لانے پر اتفاد کی جس کے لیے سب سے مضبوط امیدوار روہت شرمہ تھے اور انہیں نئی ذمہ داریاں سونپی گئیں روان برس ٹیم کی ٹف شیڈیول کی وجہ سے روہت شرمہ مختلف وقت میں انجلی کا شکست جس کے بعد قیادت کے لیے شیخ اردوان کیل راہل اور رشبت پانٹ کو ازمایا گیا بارٹی بورڈ نے اب روان ماہ کے اختتام پر آئرلینڈ کے خلاف شیڈیول دو ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریس کے لیے اردوان برس انڈیا کو قبطان مقرر کیا ہے اردوان برس انڈیا کی قیادت میں روان برس انڈیان برامی لیگ میں پہلی مرتبائی سالینہ والی ٹیم گجرات ٹائٹنز ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی تھی مرات کوری کے بعد بات ٹیم کے پیدر پی تبدیل ہونے والے قبطانوں پر بات کرتے ہوئے ٹیم کے ہیڈ گوچ رہوٹ ریوٹ کہتے ہیں کہ قضیشتہ آٹھ ماہ میں چھے قبطان تبدیل ہوئے تاہم جب انہوں نے ذمہ داریاں سمالی تو قبطانوں کی تبدیلی کا کوئی منصوبہ نہیں تھا لیکن کرونا وائرس کے بعد تبدیل ہوتی صورتحال اور جستواتر کے ساتھ کلاری مصروع ہیں اسے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا پڑا اعتبار کو جنوبی افریقہ اور بھارت کے ظلمین پانچ میں ٹیوانٹی میچ یہ موقع پر رہوڈ ریوٹ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اتنے سارے قبطانوں کے ساتھ کام کرنا ان کے لئے چیلنج ہے اور یہ بہت دل سے سب بھی ہے ان کے بقول کئی نئے کلاریوں کو ٹیم کی قیادت کرنے کا موقع ملے ہے اور ہمیں بھی یہ موقع ملے ہے کہ ہم ایسے کلاریوں کو سامنے لاؤسکیں جو قیادت کیلئے بہت رہے کہ زشتہ ورس ٹیوانٹی ورڈگاپ میں بھارت کے مائیو سکن کارپادکی کے بعد کو جرابی شاستری کیلئے کا ریوڈ 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 نے ذمہ داریاں سمال لیتی جن کی زیر نگرانی بہت تھی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو تین میچر پر مجتمع ٹیوانٹی سیریز میں کلین سویپ کیا تھا بھارت تھی ٹیم کی حالیہ کارگندی کا ذکر کرتے ہوئے ریوڈ ریوڈ کا کہنا تھا جنو بیفریقہ کے لاب ٹیسٹ سیریز میں ہوسکن رہی تھی جس میں ٹیم کو دو ایک سشیپسٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن کلاری بھی بیوڈ خیال رہے کہ زشتہ سال کے اختتام پر بھارت نے جنو بیفریقہ کا دورہ کیا تھا اس دورے کے دوران بھارت تھی ٹیسٹ سیریز میں ایک مقابلے میں دو میچر سشیپسٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ تین میچر کی پانٹے سیریز میں جنو بیفریقہ نے بھارت کو وائٹ واش کیا تھا دونوں ٹیموں کے درمیان اتوار کوئی پانچ ایک روزہ میچ کے سیریز کے اعتدام ہوئی ہے جو دو دو سے برابر رہی ہے جی ویوز اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ بھارتی ٹیم کے آٹھ ماہ کے اندر مسلسل چھے کپتان تبدیل ہوئے اور ان کی کیا وجوہات ہیں راوڈ 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 نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک اچھا تجربہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے آل کو دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس سے مطلقہ نوٹیفیشن آپ کو مل جائے